یاد رکھئے میرے بھائیوں عیسائیوں نے آس تک بھی اپنے چرچ اور اپنے پادریوں کی عزت برقرار رکھی ہوئی ہے ان کی قوم کی بچہ اور بچیوں کی شادی چرچ کے علاوہ کہیں نہیں ہوگی شہزادی ہو یا شہزادہ ہو اس کو شادی کے لیے چل کر چرچ میں ہی آنا پڑے گا لیکن آہ بیچارے ہمارے مولوی حضرات بغل میں ریزیسٹر دبا کر مقام نکاح میں برات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ برات کب تک آئے گی خدارہ اپنے آپ کو پہچانیے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ورسط الانبیاء کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا وارث کہا ہے آپ کو اپنا وارث کہا ہے اور وارث انبیاء کسی کے غلام نہیں ہوتے بلکہ دنیا ان کی غلام ہوتی ہے بلکہ دنیا ان کی غلام ہوتی ہے آج ہمارے علماء کے حال اللہ اللہ آج آپ غور کریں اس بات پر میں اپنے علماء جماعت علماء سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بریز آپ اپنے آپ کو پہچان ہیں آپ کے دلوں میں قرآن ہے علم ہے وہ علم ہے آپ کے دلوں میں جس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا العلم فریضتن علا کل مسلم و مسلمہ وہ علم آپ کے سینوں میں ہے ٹھکرا دو اگر دے کوئی تمہیں زلت سے سمندر ٹھکرا دو اگر دے کوئی تمہیں زلت سے سمندر عزت سے جو مل جائے وہ قطرہ ہی بہت ہے واہ میری قوم تو کب ان علماء کی عزت کرے گی حالات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں ہمارے علماء کی حالت دیکھیں آپ آئے میں مساجد کی حالت دیکھیں پانچ پانچ ہزار سات سات ہزار کی تنخواں پر امامت کر رہے ہیں بیچارے اپنے پریوار کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر پردیس دیس پردیس میں بیچارے امامت کر رہے ہیں اللہ اللہ مساجد بنانے کا شوق ہے لیکن ان کے انتظامات کون کرے گا یہ ذمہ داری کون لے گا مساجد تو بہت بنا دیا آپ نے محلے محلے میں مسجد محلے محلے میں مسجد تنخواں کی جہاں معامل آ جائے تو امی مساجد پانچ ہزار سات ہے یہ عزت ہے علماء کی میں نے اس لئے اسٹارٹنگ میں کہا کہ پادریوں نے عیسائیوں نے اپنی پادریوں کی عزت کو برقرار رکھ رکھا ہے امیر ہو یا غریب شہزادی ہو یا شہزادہ شادی ہو اس کی تو اسے چرچ جا کے چلنا پڑتا ہے چرچ جائے گا وہاں وہ پادری چل کر اس کے گھر نہیں جائے گا بلکہ پادری کے پاس اس کو چل کر آئے گا وہ شادی کر آئے گا لیکن ہمارے علماء پیچارے بغل میں بیک دبا کر گھنٹوں گھنٹوں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب برات آئے گی کب برات آئے گی کب برات آئے گی یہ عزت رہ گئی علماء کی اے میری قوم میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نکاح کو بھی آسان بنائیے ہزاروں لاکھوں کرون روپیہ خرچ کر رہے ہیں آپ غریب بچوں کا کیا ہوگا اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ہزاروں ایسی بیٹیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو بن نکاح ہیں آپ بھی اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں بن نکاح اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں کوئی ان کے حالات کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو ان پر خرچ کیجئے پتہ کیجئے کون میرے محلے میں بیوہ ہے کون میرے محلے میں بن نکاح میری بہن رہ گئی ہے جو میں اس کے لئے کچھ کر سکوں مسلمان کو ایک ذمہ دار بنایا اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مسلمان مسلمان بھائی ہیں اور بھائی کا مطلب کیا ہوتا ہے یارو بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو میری تکلیف کو دیکھ کر تمہیں بھی تکلیف ہونی چاہیے کہ میرا بھائی پریشان ہے تو میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں یہ اسلام ہے کب ہمیں سمجھیں آئے گا تک رہ دیکھو موسیقی